اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کے کوئی جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو آپ آگر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکی سے ریلیڈیڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی رب گندر ابھی سعودی جیسن بہت ہی تیجی سے ہو رہا ہے اور بہت سارے کیٹگری ایسی ہیں جہاں پر سعودی جیسن یعنی ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے سعودی جیسن کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بہت سارے گرم ان کی ایسے ہیں جن پر سعودی جیسن ہو رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارا اکامہ ہے اس میں جو پروفیسن لکھا ہوا ہے اس کو ہم چینج کرا لیں کسی اور کیٹگری میں جو ہم اس کو چینج کرا لیں تاکہ ہم یہاں پر رکے رہے ہیں تو کیا یہ چیز جو ہے پوسیبل ہے یا نہیں ہے یہاں پر جوازات سے جو ہے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں کیا وہ اپنا اکامہ ڈومیسٹک کیٹگری کے اندر چینج کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں کل کی نیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے کہ چار پروفیسن جو ہے ان پر ہنڈڈ پرسنٹ سعودیجیس نے آج سے شروع ہو چکی ہے اب جو ہے اس طرح کے لوگ ہیں اب وہ جو ہے کوئی آپسن نہیں ہے ان کے سامنے تو اب وہ کیا کریں تو یہاں پر اس لیے جو ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جوازات سے تو جوازات نے جو ہے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کا اکامہ جو ہے ٹرانسپن نہیں کیا جا سکتا کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ میں ورک پرمیٹ بھی بنتا ہے اور ایک اور چیزیں اب ہم آپ کو ادا کرتے ہو جو ڈومیسٹک ایٹیگری کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان کا اکامہ بہت ہی سستا ہے پانسو ریال چھے سو ساسو ریال کا بن جاتا ہے لیکن جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کا اقامہ بہت زیادہ مہنگا ہے آٹھ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار یال تک کا جو ہے اقامہ بنتا ہے تو جس کی وجہ سے جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے اقامے کو ڈومیسٹک کیٹیگری یعنی ہاؤس ڈرائیور چوکیدار آمیل منجلی آمیل مجرہ وغیرہ یہاں پر جو ہے ان لوگوں کا ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ سعودی رویل کورٹ کی طرف سے سپیسلسٹ ہسپیٹل جدہ میں تو ان کو بھرتی کیا گیا ہے ان کا کچھ میڈیکل چیک اپ بغیرہ جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے لمبی عمر عطا فرمائے اور اس کے علاوہ آج کی کورونا وائرس کی ریپورٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں جیسے کہ میں تیسرا دن ہے آج میں کورونا وائرس کی ریپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ لگتار کورونا کے کیسز بڑھ ہی رہے ہیں تو آج جو ہے سعودی ربکندر تین سو انتالیس نئے مریج نکلے ہیں ایک سو بارہ لوگ اس بیمارے سے صحتیاب ہوئے ہیں چار لوگوں کی موت بھی ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کی وجہ سے چھپن کریڈیکل کیس ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر منسٹیو آف حجر نمرہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سال حج کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ باہر سے آ رہے ہیں یا سعودی ربکندر موجود ہیں داخلی حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ویکسینیٹڈ ہونا لازمی ہے جو سعودی ربکندر اپروڈ ویکسین ہے انہوں نے اس کی پوری ڈوز لگوا رکھی ہوں تب ہی وہ حج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک بھائی نیس سوال کیا ہے انڈیا سے سعودی آنے کے لیے پی سی آر چاہیے یا نہیں تو دیکھیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ربکندر کرونا کے کیسز بڑھنے لگے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کافی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے کیا سعودی رب آنے کے لیے پی سی آر کی ریپورٹ چاہیے یا نہیں چاہیے تو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیلحال پی سی آر کی ریپورٹ نہیں چاہیے اگر آپ انڈیا سے سعودی رب آ رہے ہیں یا سعودی رب سے آپ انڈیا جا رہے ہیں تو آپ کو پی سی آر ریپورٹ کرانے کی جرورت نہیں ہے تو یہ کوئی جروری جانگاری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ